اسلام علیکم سب کیسے ہیں آپ سب سے پہلے آپ نے ایک کڑائی لینی ہے اس کے اندر آپ نے ڈالنا ہے آئل آئل ڈالنے کے بعد آپ نے اس میں ڈالنا ہے تیز پتے تیز پات یا تیز پتے جو بھی اور زیرہ اس کو ڈال کے اچھی طرح بھون لیں پھر اس کے بعد اس میں ڈالیں آنین اور گارلک پھر ایک پلیٹ میں آپ نے لینا ہے ٹوماٹر گاجو اور نمک اس کو ڈال کے اچھی طرح ساری چیزوں کو ڈال لیں آپ نے اچھی طرح بھون لینا ہے اس کو اچھی طرح بھونتے جائیں بھونتے جائیں پھر آپ نے ایک بال میں لینی ہے کریم اور دودھ اور سرکا ان کو اچھی طرح آپ نے مکس کر لینا ہے اور سرکا بھی ڈالنا ہے اور آپ نے سویا سوس بھی ڈالنا ہے اس کو اچھی طرح بیٹر سے بیٹ کر لیں یا چمچ سے بیٹ کر لیں آپ کی مرضی ہے پھر آپ نے جو بھونا ہوا مسالتوں اس میں سے ریموف کر دے تیز پات اور یہ جو ہیں آپ نے یہ کریم اور دودھ کا بیٹر جو ہے جیس کے اندر ڈال دینا ہے پھر ایک اوڈ کڑائی لیں اس میں آپ ڈالیں چکن کے پیس چکن آپ جتنا بھی لے سکتے ہیں پھر یہ گرینڈر کے اندر ڈال کے جو مسالہ ہم نے بنایا تھا اس کو اچھی طرح بلنڈ کر لیں بلنڈ کرنے کے بعد جو ہم لوگوں نے چکن بنایا ہوگا یہ سارا ہم اس کے اندر ڈال دیں گے پھر اس کو اچھی طرح پندرہ بیس منٹ تیزہ آنچ میں پکائیں پھر دیمی آنچ میں پکائیں آپ حقین کریں یہ اتنا ڈیسٹی اور مزے کا بنتا ہے اور میں نے نمک کے علاوہ اس کے اندر کچھ شیڑ نہیں کیا صرف اونلی نمک اور ساتھ میں ہلکی سی کالی مرچ ڈال لیا بس اور اتنا مزے کا اتنا مزے کا بٹر چکن بنایا ہے ماشاءاللہ آپ بھی ٹرائے کریں دنیا اور مرچے ڈال کے اوپر گانشنگ کریں اور تیل بھی ڈال لیں اور ساتھ میں کلونجی بھی ڈال لیں اور نماز پڑھیں نماز کا ٹائم ہو گیا ہے انجوائے